موسیقی تو آج شروع کرتے ہیں آج ہم ونڈوز دورس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ان کی ٹیگز کیسے ہم پروائیٹ کریں اور شیڈیول شیٹس کیسے پرپیر کریں گے اپنے پلان کی اس کے بعد ہم پروپٹیس باکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں پہلے ہم آرکیٹیکچر ٹیب میں جائیں گے اور دور کو سیٹ کر لیں گے پہلے ہم دورس کی یہاں پہ کمانڈ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے موڈیفائی پلیس دور پہلے ہم اپنے پلان میں دور پلیس کر لیتے ہیں آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پلان پلیس لیول پہ ہونا چاہیے تو آپ کو لیف سائیڈ میں اپنا پلان پلیس لیول پہ ہے اس کے بعد آپ کو دور سیلیکٹ کر لینا ہے کوئی گی میں 915 mm width کا دور سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس ڈور کو کسٹم ڈور کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈوپلیٹ کوپی تیار کرنے اور یہاں پہ سیمپلی آپ کو width چینج کر کرنے اب height بھی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کا صرف نام چینج ہوا ہے آپ کو جا کے dimension 20 کی چینج کرنے پڑے گی width آپ کو یہاں پہ dimension 20 کی چینج کرنے 900 mm یعنکہ 3 feet یہاں پہ ہماری dimension بھی چینج ہوگی ہمارا کسٹم ڈور کریٹ ہو جکا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ڈور پلیس کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ پا ہے ڈور ہم نے پلیس کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈور کمانڈ کی انڈر ہی ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈور اپنے سیکنڈ ڈویٹ کا ڈور یہاں ہم سپیس باہر کا ڈیوز کر کے ہم اس کی ڈائریکشن بھی فلپ کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ڈائریکشن یہاں سے مینوالی بھی فلپ کر سکتے ہیں یہاں سے ایسے ڈائریکشن فلپ کر سکتے ہیں کے بعد ہم جلدی سے ہم سمال سائز کا یہاں پہ ڈور پلیس کر لیتے ہیں ہم نے پلان میں ہم نے ڈور پلیس کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈور ڈورس ڈورس جیسے آپ کے یہ ڈورس ہیں یہاں پہ آپ ڈور کی سل ہائٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور ہیڈ ہائٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو یہاں پہ جانا سل ہائٹ پہ اور ہیڈ ہائٹ پہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کی ہائٹ چینج کر کے بتا دوں ڈبل ایسکیپ آپ ڈور کی کمانڈ سے بہار آ جاؤ گے اس کے بعد آپ کو ڈور سلیکٹ کرنا ہے جس کی بھی آپ نے سل ہائٹ چینج کرنا ہے تو آپ کا ڈور سلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کو جیسے اپنا ڈور ڈور ون فیٹ پہ پلیس کرنا آپ کو سمپلی یہاں پہ آنا اور آپ کا ڈور ون فیٹ پہ پلیس ہو چکا ہے سمیلرلی اگر آپ کو سل ہائٹ یہاں پہ چینج نہیں کرنا آپ یہاں پہ ہیڈ ہائٹ چینج کر سکتے ہیں ہیڈ ہائٹ جیسے ہم ایٹ فیٹ یہاں پہ پلیس کریں گے ایٹ فیٹ پہ آپ آوگے آپ کے ڈور کی ڈائیمنشن چینج نہیں ہوگی آپ کے ڈور پہ جو ہائٹ ہے اس کی ہائٹ بیسمنٹ سے ایٹ فیٹ پہ چلے جائے گی تو ایسی ہم یار اپنے کسٹم جو ہائٹ ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جو سل ہائٹ اس کو بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اس کی سل ہائٹ اور نورمل ہم ڈور پلیس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ونڈوز کرنے والے ہیں اور ٹیگز ہم بعد میں مارک اپلائی کر لیں گے ہمیں ونڈوز میں جانا آپ کو ملے گئے اور موڈیفائی پلیس ونڈو کمانڈ ہماری ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہمیں ونڈو سلیکٹ کرنے اور ایڈٹ ٹائپ میں جا کے آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈبلکیٹ ہی کافی تیار کرنے آپ کو جو ڈورس کی اس کے ساتھ آپ کو ڈبلکیٹ کو بھی تیار کر لیتے ہیں 900mm اور یہ نام چینج ہویا ہے آپ کو اس کی ویٹھ بھی یہاں سے چینج کرنے پڑے گی یہاں سے آپ ویٹھ بھی چینج کر سکتے ہیں 3 فیٹ 3 فیٹ 900mm تو یہاں پہ ہماری کسٹم وینڈو ہے یہاں پہ کریٹ ہو چکی ہے ہمیں سمپلی ہمیں اس کو پلان میں ایڈجسٹ کرنا اپنے وینڈوز کو ہمیں پہلے پلنٹ لیول پہ آنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنی وینڈو یہاں سے سلیکٹ کر کے ہم اپنے پلان میں پلیس کر سکتے ہیں سینٹر میں یہاں پہ پلیس کریں گے یہاں پہ ہم دو وینڈوز پلیس کر سکتے ہیں جلدی سے آج میں آپ کو وینڈوز پلیس کر کے بتا دوں سینٹر میں آپ کو وینڈوز پلیس کر سکتے ہیں سینٹر میں آپ یہاں سے وینڈوز کی جو ویٹ ہے وہ ہائیٹ کی یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو وینڈو اپنے یہاں پہ ہم سمال وینڈوز پروائیڈ کرنے والے ہمارے ہمارے موش رومز ہیں جو سمال رومز کے لئے اور سینٹر میں آپ کو وینڈوز پلیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ پا ہے یہ جو ہمارے وینڈوز ہم نے پروائیڈ کی ہے ان کی سیل ہائٹ یا آپ ہیڈ ہائٹ یہ ڈاؤن ہے تو آپ کو اسے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو کنٹرول سے آپ کو دونوں ایلیمٹ سیلیکٹ کر لیں دونوں وینڈوز جب آپ کی سیلیکٹ ہوگئی آپ کو سیل ہائٹ چینج کرنا ہے ہیڈ ہائٹ میں یہاں پہ آپ کو ہیڈ ہائٹ چینج کر کے بتا دوں آپ کو سکس فیٹ سکس انچ پہ آپ اسے پلیس کر لیں آپ کو سیمپلی سکرین پہ آنا ہے اور آپ کی وینڈوز جو ہیں وہ وینڈی لیٹرز آپ کے سکس فیٹ سکس انچ پہ ہیڈ ہائٹ پہ ہیڈ ہائٹ چاہیے آپ کو جس بھی ہائٹ پہ آپ کی وینڈوز چاہیے آپ یہاں سے پروپٹیز باکس کا آپ یہاں سے ان کو چینج کر سکتے ہیں ہمیں سیمپلی نارمل پوزیشن میں لے جاتے ہیں اس کے وقت ٹیکس کی بات آتی ہے ہمیں اپنے وینڈوز اور ڈوز کو ٹیکس پروائیڈ کرنے تو ہم ابھی ٹیکس بھی پروائیڈ کرنے والے ہیں اپنے ڈوز اور وینڈوز کو آپ کو پہلے پلنس لیول پہ جانا ہے پلنس لیول پہ جا کے آپ کو سیمپلی ہاں پہ سیمپلی وینڈو سلیکٹ کرنے اپ جیسے یہ وینڈو کی اسے آپ نے سلیکٹ کرنے اس کے بعد آپ ایڈیٹ ٹائپ میں جاؤ ایڈیٹ ٹائپ میں جانے کے بعد آپ کو سکرول کرنا ہے اور ٹائپ مارک آپ کو یہاں سے وینڈو کا ٹائپ مارک پروائیڈ کرنا ہے جیسے میں ہاں پہ وی ون پروائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ نے سیکنڈ ٹائپ کی ونڈو پر آئیت کی تھی آپ یہاں پہ Edit ڈائپ میں جاؤں آپ کو Scroll down کرنا ہے سمیلرلی طائپ مارک کو آپ نے یہاں پہ میں 20 لٹر پروائیت کر رہا ہوں تو ہم نے اپنے پلان میں دو ہی ٹائپ کی ونڈو یہاں پہ پروائیت کی تھی اس لئے ہم نے دو ہی ٹائپ مارک یہاں پہ چینج کیے تو سملی اب آپ نے Annotate پہ جانا ہے انوٹیٹ پہ جا کے آپ کو ٹیگ آل پہ کلک کرنا ہے ٹیگ آل کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیفرینٹ کائن کے آپ کو ٹیگز مل جائیں گے ڈو ٹیگ روم ٹیگ ہمیں ابھی وینڈو ٹیگ کے بارے میں دیکھنا ہے تو وینڈوز ٹیگ کو آپ نے یہاں پہ اینیبل کر لینا اور تو آپ کی جو وینڈوز سمیلر وینڈوز ہیں انہیں سمیلر ٹیگز یہاں پہ پروائیڈ ہو چکے اور اگر آپ کو کسی ٹیگ کو ڈرائگ کرنا ہے آپ پوزیشن چینج کرنا چاہتے ہو آپ سمپلی اس ٹیگ کو ڈرائگ کر سکتے ہو یہاں پہ تو سمیلرلی آپ کسی بھی ٹیگ کو یہاں پہ ڈرائگ کر پاؤ گے اس کے بعد ٹیگز کے بعد ہم اس کے بعد شٹیولز اور ٹوانز ڈسکس کرنے والے نیکسٹ ویڈیو میں کہ ہم کیسے اپنی شیٹس پریپیر کریں گے بھی دسپیکٹو ہمارے ٹیگز جو ہیں وینڈو ٹیگز ڈو ٹیگز یہاں پہ جو بھی ہم اپلائی کریں گے بھی دسپیکٹو ہمارے ٹیگز